موسیقی کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان انسان ہوتے ہوئے وہ فرشتے سے باتیں پک کر لے اور یہ مثال زیادہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مناحل العرفان میں جو علوم قرآن کی کتاب ہے علامہ عبدالعظیم الزرقانی کی اور اسی سے ہمارے لوگوں نے بھی وہ نقل کی ہے اور خاص کر ہمارے استاد محترم حضرت شیخ القرآن مولانا گوھر رحمان رحمہ اللہ نے بھی نقل کی لیکن میں ان باتوں سے اختلاف رکھتا ہوں میں پہلے آپ کو ان کی بات سمجھاؤں اور پھر اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ علامہ عبدالعظیم الزرقانی نے اس سوال کا جواب ڈونڈنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آدمی اور بشر بھی ہو اور پھر اس کے پاس اتنی قوت بھی ہو کہ وہ پک کر دے وحی کو اس بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ برطانیہ کے ایک ماہر نفسیات نے اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور اس نے اس کا نام بھی مسمرزم سے آگے ہپناٹزم رکھ دی وحی کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائی یہ ہے وحی کے بارے میں اصل میں ایک سوال لوگ کرتے ہیں بنیادی طور پر بات ہی ہے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان انسان ہوتے ہوئے وہ فرشتے سے باتیں پک کر لے ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نا جو ٹرانس ہیون والے کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا انسان اب بنائیں گے جب ہم فرشتوں سے بات کر لیں گے تو کہتے ہیں چودہ سو سال پہلے اور ہزاروں سال پہلے ایسے لوگ کیسے گزرے ہیں جنہوں نے انسان جو ان انسان تھے بھی انسان تھے اور انہیں فرشتوں سے باتیں اخذ کی اور خدا سے باتیں اخذ کی تو کچھ لوگوں نے پھر اس کی مثال دی اور یہ مثال زیادہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مناہل العرفان میں جو علوم قرآن کی کتاب ہے اللہ ما عبدالعظیم الزرقانی کی اس نے ایک تفصیلی مثال دی ہے اور اسی سے ہمارے لوگوں نے بھی وہ نقل کی ہے اور خاص کر ہمارے استاد محترم حضرت شیخ القرآن مولانا گوھر رحمان رحمہ اللہ نے بھی نقل کی لیکن میں ان باتوں سے اختلاف رکھتا ہوں میں پہلے آپ کو ان کی بات سمجھاؤں اور پھر اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ علامہ عبدالعظیم الزرقانی نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آدمی اور بشر بھی ہو اور پھر اس کے پاس اتنی قوت بھی ہو کہ وہ پک کر دے وہی کو اس نے مسمرزم اور ہپناٹیزم کی مثال دی مسمرزم ڈاکٹر مسمرزم ایک تھا اس نے کچھ انسان کے دماغ کو اپنے قبضے میں لینے اور اس میں اپنی مرضی کی بارڈ ڈالنے کے لیے کچھ چیزیں بناتی کچھ جنتر منتر بتا دیئے کچھ طریقے بتا دیئے اس بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ برطانیہ کے ایک ماہر نفسیات نے اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور اس نے اس کا نام بھی مسمرزم سے آگے ہپناٹیزم رکھ دیا ہپناٹیزم کا معنی انہوں نے عربی میں لکھا ہے کہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ عملی تنویم ہے کسی ایسے جس کو عامل اور معمول کے نام سے آپ رکھے ایک عامل ہے جو ہپناٹیزم کا ماہر ہے اور ایک معمول ہے جس شخص پر یہ عمل کیا جا رہا ہے تو علامہ ذرقانی نے اپنے مناہر العرفان میں ایک قصہ لکھا مصر کے ہیں وہ اور مصر کے لوگوں کا اعتراض بھی ہے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں اس کو جواب دے کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے سامنے ایسا ہوا کہ جو ہپناٹیزم کا جو ماہر تھا اس نے ایک عام سادہ جوان کو لے آیا اور اس جوان کے اوپر اس نے اپنی نظریں گاڑ دی کسی خاص انداز سے اپنی نظریں اس کے اوپر گاڑ دیئے پرانے دمانے میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں لوگ کہتے ہیں یونانیوں کے ہاں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہتے ہیں یونان میں کوئی عالم تھا پتہ نہیں کونسا نام ہے اس کے تو یونان کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا یار یہ تمہارے علم ہو جاتی چیز سبقوں نہ گردانوں نہ آپ میرے مہمان ہو جائے اور میں نے آپ کے لئے بندبس کیا ہے بہت بڑا کھانا بہت بڑی دعوت اس نے کہا کتنے لوگ کہ جتنے لوگ تم لا سکتے ہو تمہارے سارے وزیری بیز امیر تمہارے سارے فوجے تمہارے سارے لاو کھولی جگہ پھلا جگہ میں آپ کی دعوت کا انتظام کرلوں گا اب وہ اپناتزم کا ماہر تھا اس نے ان سارے لوگوں کو اپنے سامنے محل ہے نہر بہر ہی ہیں پھول ہے پھل ہے درخت ہے ہور ہے بھنے ہوئے گوشت ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور اتنے بڑے مزے بستر ہے اور آرام کے اور یہ ہے پلک پلکو بادشاہ نے کہا آہ یار یہ اتنا کام تم نے کیسے کیا بادشاہ تمہیں ان کا کھاؤ مزے کھرو بس لوگوں نے کھایا پیا مزے کیے وہ سو گئے سو گئے تو سب وہ اٹھ گئے تو رہت کے اوپر اٹھے تھے چرا پاسی دسار نپکہ مزے کے پڑھاتے اوپر شڑھ ڈالڈا پڑھاتے اور خراتے لے گیا خراتے لے گیا اب اس نے اس کے دماغ میں جو باتیں ڈالی اس کو بتایا کہ تمہارا نام فرض کرو تمہارا نام عبداللہ اس کا اصل نام عبداللہ تھا لیکن اس نے اسے بتایا تمہارا نام اسغر علی ہے مثلا جب وہ پھر اس نے اس کے اوپر پھر کچھ اور پڑھا کچھ اور اس کے اوپر کچھ عملی تنویم کیا تو وہ نہیں بیدار ہوا جب بیدار ہوا تو پھر اس سے پوچھا تمہارا نام کیا اس نے کہا میرا نام اسغر علی ہے لوگوں نے کہا بے وقف تمہارا نام عبداللہ ہے نہیں نہیں اسغر میرا نام آدھے گھنٹے بعد جب اس نے اس کے اثرات اس سے ختم کرا دیئے پھر اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کہتا ہے میرا نام نظیر ہے کہ بس اللہ رب العالمین نے یا جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر ایسا اثر ڈالا کہ اس سے وہ اس قابل ہوا کہ وہ اس کے ذہن کے اندر جو کچھ ڈالتا ہے اس نے اسے پک کر دیا جس طرح اسی لڑکے نے بتا دیا کہ میرا نام عبداللہ نہیں اسغر ہے اس لئے کہ اس نے اس کے دماغ میں یہی بات یہی بات مولانا گوھر رحمان رحمہ اللہ نے بھی اپنے ملوم القرآن میں تلیل کے طور پر پیش کی ہے لیکن مجھے رحمہ اللہ اور مولانا گوھر رحمان رحمہ اللہ دونوں اس طرح میرے اخت لیکن یہ بات کہ آپ وحی کو عمال تنویم یا ہپناٹیزم سے یا میسمرزم سے تشبیح دیتے ہیں وہ لیبیہ خانہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دوسرا آدمی تھا جو ہپناٹیزم کا ماہر تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا اور یہ اس کا اثر ہے تو آپ کیا جواب دیں گے ظاہر ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ دوسرا ہے کہ وہ وحی ہے کیا چیز تمہیں کہتا تو پہلے سے کیوں نہیں کہتے دیکھو وحی کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس کیفیت سے غرض نہیں ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جبرین علیہ وسلم سے اخذ کیا یا اللہ تعالیٰ سے اخذ کیا کیا آپ جو عام کھاتے ہیں آپ کو اس کی کیفیت کا پتہ ہے کہ یہ عام کے درخت میں یہ عام کیسے پکتا ہے ہاں کس کو یہ کیفیت کا پتہ ہے آپ جس موبائل میں یہاں سے امریکہ بات کرتے ہیں اور سعودی آباد کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں باتیں کرنے کی صلاحیت کیسے آپ میں سے کون جانتا ہے کہ کیسے یہ صلاحیت ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہمیں اس سے کیا ہے کیسے ہیں ہمیں یہ ہے کہ بس وہ کام کرتا ہے ہم اس کو اس لئے جانتے ہیں کہ بس یہ کام کرتا ہے یہ بات یہی سے ادھر تک پہنچاتا ہے اور ادھر کی بات ادھر تک پہنچاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کمال ہے اس کمال کو ہم جانے یا نہ جانے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بارے میں بتائیں کہ اس وحی کے اندر خامی کیا ہے اس میں اندر خرابی کیا ہے اس کے اندر نقصان کیا ہے اس کے اندر کونسا قابل اعتراض بات کونسی قابل اعتراض بات ہے کہ جس پر تمہیں اعتراض ہے بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی لوگوں کے سامنے چلج بھی کیا چلو لیاؤ یہ اللہ کی کتاب لوگوں نے کہا یہ تمہاری بات ہے لوگوں نے کہا یہ تمہاری بات ہے وہ کہتے ہیں نئی خدا کی بات ہے انہوں نے کہا اس کو نہ مانو اس کو نہ بتاؤ کہ یہ خدا کی بات ہے اگر تمہاری اپنی بات ہے تو ہم مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اسی لئے کیا تکلیفیں اسی لئے جی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اللہ کی طرف منصوب کرتے تھے جس ذریعہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا تو خبر اپوئے گی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کہتے کہ یہ میرا کلام ہے تو لوگ تصدیق کرتے ہیں کہ یا تقذیب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مان لو کہ تمہارا کلام ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جس کا جاننے والا صرف وہی خود تھا لوگ تو اس کے گواہ نہیں تھے لوگوں نے تو الٹی گواہ ہی دی کہ تمہارا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں میرا کلام نہیں خدا کا کلام ہے لوگوں نے کہا نہیں خدا کا کلام نہیں ہے تم اپنا کلام مان لو تو ہم مانیں گے تمہیں تمہیں مانتے ہیں اسی وجہ سے تو قرآن نے فرمائے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكُ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآیَاتِ اللَّهِ یہ جہدون تمہاری تقزیب نہیں تم تو ان کے نزدیک صادق و امین ہو وہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی بات کو جتلاتے ہیں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جس کا کوئی گواہ نہیں تھا کوئی کون گواہ تھا کہ یہ جبریلی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آئے ہیں سوائے اللہ کے کون گواہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تھے اور اللہ تعالیٰ گواہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کلام نہیں ہے تو لوگ مان لیتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا کلام ہے لوگوں نے انکار کر دیا تو اب عقل کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کلام کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے جو یہ اللہ کا کلام نہیں بتا سکتا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام اور اللہ کا کلام بالکل دو الگ الگ ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث حتیٰ کہ حدیثی قدسی کے الفاظ بھی قرآن کے الفاظ سے بالکل ایسے الگ ہیں کہ دونوں بالکل الگ نظر آ رہے ہیں ایک طرف یہ لکھ اور ایک طرف وہ آیت رکھتے فرق ہے کہ نہیں ہے قرآن کے نزول کے بعد بھی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بتاتے تھے اس میں اور جو اللہ کی طرف منصوب کر کے قرآن کی بات بتاتے تھے تو اس میں زمین و عثمان کا فرق تھا زمین و عثمان کا فرق تھا یہ دوسری بات ہے میں دلائل دے دوں گا وہ دلائل اپنی جگہ پہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الفاظ ہے اس کے اور بھی دلائل ہے لیکن یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسمرزم کی طرح ہے تو پھر یہ اتراز کو اسی طرح کو تو آپ خود تقویت دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انسانی انسانی جو وسائل اور ذرائع ہے ان میں یہ چیز ممکن ہے حالاً کہ وہی انسانی ذرائع میں ممکن نہیں ہے وہی کا وجود انسانی ذرائع سے اور انسانی قوت سے اور انسانی استعداد سے بالاتر چیز ہے انسانی استعداد سے اس کا پک کرنا بھی خالص اللہ تعالی کا کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ اس نے پک کر دیا اس لئے اس کو بنایا اسی لئے تھا اس کو تیار اسی لئے کیا تھا یہ اس کے اپنی قوت کی بنیاد پر نہیں تھا اس نے اس کے لئے تیاری نہیں کی تھی یہ کسی ذینی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں تھا کہ ان کی ذینی صلاحیت بہت زیادہ ہے اسی لئے ذینی صلاحیت زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں کیا پتہ ہے پیغمبر کون ہوتا ہے پیغمبر پیغمبری سے پہلے بھی عزویم ہے وہ لوگوں نے صادق اور مینے سے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اسی لئے لیکن اس کے بوجود وہ اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے وہ نہ اس نے اس کے لئے تیاری کی ہے نہ اس زیادہ ذہنی صلاحیت کی بنیاد پر وہ اس قابل ہوا کہ وہ پیغمبر بنے اسی بنیاد پر نہیں ہوا اسی بنیاد پر قابل ہوا کہ پیغمبر بنے کہ پیغمبر بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبری کے لئے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی سی لئے کیا تھا کہ میں اس کو پیغمبر بناوں گا اسی بنیاد پر وہ پیغمبر ہوا اسی بنیاد پر نہیں ہوا کہ قابلیت کی بنیاد پر ہوا آپ پیغمبر اور وحی اور وحی کی چیزوں کے بارے میں دار الاسباب میں مت ڈونڈے دنیا میں مت ڈونڈے عالم اسباب میں اس کے ذرائع مت ڈونڈے اس کے ذرائع کیا ہے اس کے ذرائع وہ جانتا ہے جس نے یہ کام اسے لیا ہے اور جس نے اس کے اوپر یہ وہی نازل فرما میرے خیال میں سمجھ گئے اس کی ایک اور بھی وجہ ہے وہ کیا ہے وہ اور وجہ یہ ہے کہ دیکھو عملی تنویم میں کیا ہوتا ہے میں نے خیال میں یہ مشکل ہوگی لیکن میں بتا دوں گا کہ میں کل کیا بات کہوں گا انشاءاللہ سے عملی تنویم تنویم تو ہے ہی تنویم وہ سکر سلایا وہ بے ہوچ پڑا رہا خراتے لے رہا تھا اب کبھی ایسا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہو اور لوگوں نے ان کے خراتے سنے ہو سوفی صد یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت اور وحی کے اخذ کے وقت سب سے زیادہ بیدار سب سے زیادہ ہوش و حواس میں اور سب سے زیادہ کلے ذہن سے کلی آنکھوں سے کلے ذہن سے اس کو نوٹ کر رہے تھے اس کو پک کر رہے تھے اس کو حاصل کر رہے تھے اخذ کر رہے تھے ایک دفعہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا یہ تو ثابت کرتے ہیں یہ تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت بھاری ہو گیا حضرت زید میں ثابت فرماتے ہیں مجلس میں تھے تو میری ران کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران آ گئی تھی مجلس میں لوگ قریب قریب بیٹے ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ران کسی کی ران پر آ جائے کہتے ہیں وہی آگئی اور اتنی وحی آگئی ہیں غیر اولد ضرر عبداللہ ابن مکتوم آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے جہاد کی بات کی اللہ نے جہاد کی بات کی کہ لا استوال قائدون من المؤمنین تو میں تو کہا میں تو جہاد پر نہیں جا سکتا اتنے محکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آگئی اور مجھے یہ سمجھ آگئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میرے ران کے اوپر تھی اور میں نے سوچا کہ میری ران ٹوٹ جائے اور صرف ایک لفظ تھا تو جب وہ قیفیت ہوئی تو نبی نے فرمایا جبریل آئے میرے پاس اور انہیں کہا غیر اولد ضرر تم تو اولد ضرر ہو تمہیں تو تکلیف ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ لا استوال قائدون من المؤمنین غیر اولد ضرر والمجاہدون تو جو غیر اولد ضرر ہو وہ برابر نہیں ہے تم تو اولد ضرر ہو تمہیں تو معافی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے تھے اور وہی آنے شروع ہوئی تو اونٹنی جکتی 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 بالکل بیٹھ گئی اور اپنا اپنا گلہ جو ہے زمین پر ٹکا دیا اور جب وہ قیفیت ختم ہوئی تو پھر لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے زمانے میں سردی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے پر پسینہ آ گیا گھر میں بَإِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سقیل یہ قول سقیل ہے نا یہ قول سقیل ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا یہ آسان کام تو نہیں ہے لیکن یہ بات کہ جیب اس کو وہ بےہوش ہو جائے گا یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ کہ وحی کے اثرات اور ہپناٹیزم کے اثرات وحی کے اثرات اور مسمیرزم کے اثرات زمین و اسمان کا خورت ہے وہاں پہ آدمی بےہوش ہو وہاں پہ آدمی حواس میں نہیں رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیداری کی حالت میں اس لئے قرآن نے بار بار آپ کو بتا دیا نصرہ نجم نے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَعْرَآ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا ادھر بھی جا کر عالم بالا میں جا کر بھی آپ کسی محر میں جائے کسی ایسے محر میں جائے آپ دیکھیں گے تو آپ کا مکھلا کا کھلا رہ جائے گا کہ کیا میں دیکھ رہا ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمانوں کے اوپر دیکھا لیکن مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا جس مقصد کے لئے اس کو وہاں بلائے گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری توجہ اسی مقصد پر تھی ادھر ادھر نہیں دیکھا تماشیں نہیں کیے تماشوں میں گم نہیں ہوئے تماشوں میں وہ لوگ گم ہوتے ہیں جو بے مقصد ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مقصد سفر نہیں تھا ایک لمحہ ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں تھا سنجیدہ تھے بیدار تھے اپنے مقصد سے واقف تھے اپنے مقصد سے غافل نہیں تھے تو قرآن نے گواہی دی کہ مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا یہ کہا یہ اور کہا عمل تنویم زمین و اسمان کا فرق ہے سمجھ میں آتی ہے بات بس اتنی باتیں کافی ہیں وَاسَرُ دَوَانَ عَلَى بس اتنی باتیں کافی ہیں موسیقی